ناظرین صرف ایک وقت کے لیے میجن کیجئے کہ کسی بھی وجہ سے انسان اچانک اس دنیا سے ختم ہو جائے اس کے بنائے گا زیم و شان شہر اور امارتوں کا کیا ہوگا کیا زمین ہمارے بغیر زندہ رہ پائے گی اور کیا اگر اس دنیا سے انسان غائب ہو جائیں تو پھر ہوگا کیا ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاریخی ٹیوی میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ایک رپورٹ کے مطابق زمین انسانوں کے بغیر ایک زیادہ بہتر مقام ہوگی اگر انسان اچانک زمین سے غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں کیا ہوگا ناظرین بجلی چلی جائے گی نیوکلر پاور پلانٹ انرجی سوئنگ موڈ پر چلے جائیں گے ہوا سے چلنے والی پن چکیاں اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک انہیں گھومنے کے لیے مزید چکنائی کی ضرورت نہیں رہے گی سولر پینلز بھی اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک ان پر اتنی دول نہ ہو جائے جو ان کو ناکارہ بنا دے ایک اندازے کے مطابق چار گرام فی مربع میٹر ریت یا مٹ سولر کی ورکنگ کو چالیس فیصد تک کم کر دیتی ہے بجلی دنیا بار میں تقریباً تمام مقامات پر بند ہو جائے گی سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشن سے چلتی ہیں کیونکہ انہیں زیادہ وقت لگے گا تین دن کے بعد کیا ہوگا زیر زمین ریلوے سٹیشن میں پانی بر جائے گا پانی کو سبوے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے انسان پمپ لگاتے ہیں شاید ہی عام افراد کو معلوم ہوگا کہ صرف نیو یارک کے ایک سبوے میں ایک دن میں تیرہ میلین گیلن پانی نکالا جاتا ہے دس دن کے بعد کیا ہوگا ہمارے پالتو جانور پر برا وقت شروع ہو جائے گا گھر میں بند جانور تو بھوگ اور پیاس سے مر جائیں گے وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ گائے یا مرگی وغیرہ بھی مر جائیں گی وہ جانور جو قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے یا تو مارے جائیں گے یا دوسرے جانور کو ماریں گے یعنی ایک جنگ کا غاز ہو جائے گا چھوٹے کتے اور بلیاں وہ پہلے ہوں گے جو دوسرے جانوروں کے آتوں مارے جائیں گے جبکہ بڑے کتے اپنی ٹولیاں بنا لیں گے ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا نوکلئر پاور پلانٹس تھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں یہ پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا جس سے اتنے بڑے دماغیں ہوں گے جو چرنوبل اور فوکوشیما میں بھی نہیں ہوئے تھے اس کے نتیجے میں لاکھوں جانور مارے جائیں گے البتہ زمین مجموعی طور پر بہ آسانی اور کئی جلدی اس حالودگی سے پاک ہو جائے گی ایک سال کے بعد کیا ہوگا سٹیلائٹ اور جو انسان نے خلا میں جو جو چیز بیجی ہے بل آخر گرنا شروع ہو جائے گی اسمان پر ٹوٹے ستاروں جیسا یہ منظر ہوگا بس دیکھنے والا کوئی انسان وہاں نہیں ہوگا پچیس سال کے بعد کیا ہوگا ہماری سڑکیں اور فٹپات سبزے اور ہریالی میں دپ جائیں گے جو اس کی تیہ سے ابرتے ہوئے اس پر اپنا قبضہ جمع لیں گی ہوائیں بلکل صاف ہو جائیں گی دبئی اور لاس ویگاز جیسے سہرائی شہر ریت تلے دپ جائیں گے ان تمام چیزوں کا ڈیر ہر جگہ ہوگا جو کہ انسانوں نے بنائی تھی تین سو سال کے بعد کیا ہوگا ناظرین آئیفل ٹاور گر جائے گا سان فرانسسکو کا مشہور گولڈ گیٹ پل بھی تباہ ہو جائے گا ہر وہ چیز جو فولاد اور داتوں سے بنی ہے پرزے پرزے ہو جائے گی کیونکہ ان امرات اور تعمیرات کی فاظت اور دیکھ بال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے موجود ہی نہیں ہوگا اس لیے یہ زنگ لگنے سے ختم ہو جائیں گی دلدلی علاقے بال ہو جائیں گے اور علاقوں میں ہر طرف پرندے ہی پرندے نظر آئیں گے انسانوں کے بغیر بیری زنگی بھی خوب پھلے پھولے گی مچھلیوں میں خاص طور پر ویلز کی آبادی کئی گناہ بڑھ جائے گی پانچ سو سال کے بعد کیا ہوگا کسی جدید شہر کا نام و نشان باقی نہیں بچے گا دس ہزار سال کے بعد کیا ہوگا کورے عرض پر انسانوں کی آخری نشانی صرف وہ پتھر کے مجسمے اور تعمیرات رہ جائیں گی جو کہ آمنے تخلیق کی جیسا کہ ایرام مصر دیوار چین یا امریکہ کا مشہور ماؤنٹ یعنی امریکی صدور کے یہ دیو حیکل مجسمے بغیر دیکھ بال کی آزاروں سال تک موجود رہیں گے پچاس ملین سال کے بعد کیا ہوگا اب زمین پر انسانوں کی وید نشانی صرف پلاسٹک کی بوتلے اور شیشوں کے ٹکڑے رہ جائیں گے سو ملین سال کے بعد کیا ہوگا ناظرین بیل آخر پلاسٹک کی بوتلے اور شیشے کے ٹکڑے بھی ختم ہو جائیں گے تین سو ملین سال کے بعد کیا ہوگا اس زمین پر ہماری کوئی نشانی اب باقی نہیں بچے گی اگر کوئی اور مخلوق اس موقع پر ہمارے سیارے پر آتی ہے تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ عام انسان بھی کبھی یہاں موجود تھے ناظرین اس ویڈیو پر اپنے ریویوز لازمی دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں